بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اقلاف الرحی کے ساتھ میں افقار کازمی ساری کہانی کھل گئی ہے اور بلی بلاخر تہلے سے باہر آ گئی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے تو کل تک تحریک انصاف سٹیبلشمنٹ کے سوا کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی تو آج وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر آمادہ کیوں ہو گئے ہیں یہ کیا کہانی ہے جو اب کھلتی جا رہی ہے اور کیا بلی تہلے سے باہر آ رہی ہے اس کے علاوہ ڈین ایسٹ میل خواہ میں ایک اہم سیشن جج کو اغواہ کر لیا گیا ہے اور چھے ججوں کے حالے سے خبر یہ کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ چار صحافی گرفتار ہے دو ٹی وی چینل بند کر دیے گئے ہیں اور جرمن سفیر میں ہیڈلر کی روح کیسے آ گئی وہ آپ کو بتائیں گے اور ایک اور وردی میں آگ لگاتی تصویر نے سوشل میڈیا پر دھوم بچا رکھی ہے یہ کچھ عام خبریں ہیں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے حکومت کے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے اور لگتا یوں ہے کہ ران خان صاحب چاروں شانے چتھ ہو گئے ہیں یا انہوں نے خات کھڑے کر دی ہیں انہوں نے مان لیا ہے کہ مذاکرات کی خواہش ان کی اپنی تھی کل تک ان کے لوگ یہ دعوی کر رہے تھے یا وہ اپنے لوگوں سے یہ دعوی کر رہے تھے کہ ان کے فوج سے مذاکرات ہونے والے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے آرمی چیف اور ڈیڈی آئی ایس ای سے ان کے مذاکرات ہونے والے ہیں اور دوسری طرف حکومت نے جیسے ہی مذاکرات کی بات مو سے نکالی ہے تحریک انصاف نے اس کو آگے بڑھ کے لپک لیا اور انہیں یقین نہیں آرہا کہ حکومت نے انہیں مذاکرات کی دعوت دے دی ہے اور ان کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے اگر تو پی آئر ستہے کرے ٹرم آف ریفرس ستہے کرے یعنی کہ مذاکرات کن بنیادوں پہ ہوں گے ہمیں فورا بتایا جائے ہم تو مر رہے ہیں مذاکرات کے لیے تو جو کہتے ہیں نا ساری جو کہانی ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اور یہ پچھلے چند دنوں میں جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا عمران خان ڈٹ گیا ہے ڈیل نہیں کرے گا جیل سے باہر نہیں آئے گا مذاکرات نہیں کرے گا تو اب وہ نہ صرف مذاکرات پر امادہ ہے بلکہ مائنس عمران خان مذاکرات پر امادہ ہے تو ان کے سارے ہیلے بہانے کاوشیں کوشیں ناکام ہو گئی ہیں ان کے سارے سہولتکار ان کو بچانے میں ناکام ہے تو ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے تو تحریک انصاف جو اسٹیبلشمنٹ کو چند دنوں سے مسکالیں مار رہی تھی اور اپنے سہولتکاروں کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ ان سے مذاکرات کریں تو یہ جو چند دن پہلے کراچی چمبر اف قومت سے ایک آواز بلند ہوئی تھی ایک سزا بلند ہوئی تھی کہ اڈالہ جیل کے قیدی سے ہاتھ ملا لیا جائے تو یہ وہ اپنے سہولتکاروں کے ذریعے حکومت کو اس بات پر امادہ کر رہے تھے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بات کریں کیونکہ عمران خان سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا تو آج کی اس آفر سے یہ بات کھل گئی ہے کہ خواہش عمران کی تھی کہ وہ مذاکرات کریں لیکن ان سے کوئی مذاکرات کرنی رہا تھا نہ حکومت نہ اسٹیبلشمنٹ اور جیسے ہی حکومت کے جانبے سے بازابتہ مذاکرات کے ایک آفر اوپن ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ جائے اور جا کب فورا مذاکرات کریں اور اب ان کے لوگ مذاکرات کے لیے حکومت سے رابطے کر رہے ہیں اور وہ بھی پوچھ بھی رہے ہیں کہ سنجیدہ بھی ہو کے نہیں ہو تو یہ ساری کہانی صرف اتنی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ چاہیے اب انہیں یہ بھی نظر آ گیا کہ وہ نہ سڑکوں پر نکل کر اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر سکتے ہیں نہ عدالتوں سے انہیں کو معافی ملنے والی ہے تو اب ایک ہی ان کے لیے راستہ ہے کہ حکومت کسی طرح انہیں این آروں دے دے یا فوج ان کو معاف کر دے ان سے بات کر لے آرمی چیف ان سے بات کر لے تو آرمی چیف تو ان سے بات نہیں کر رہے تو اب وہ جو کل تک یہ دعوے کہہ رہے تھے کہ ان کے سوا کسی سے بات نہیں کریں گے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سوا کسی سے بات نہیں ہوگی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت تو اس قابل ہی نہیں کہ اس سے کو بات کی جائے یہ تو جالی مینڈٹ والی حکومت ہے تو پھر خاص اب کس مو سے جالی مینڈٹ والی حکومت سے مذاکرت کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہے وہ ہم کہانی جو کہ آج کی ٹاپ سٹوری ہے اور اس کے اوپر حکومت بھی بڑی چی مچی ہو رہی تھی تو حکومت بھی اس پر رییکشن دے رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرت کرنا چاہتی ہے تو سو بسم اللہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں تو حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرت کرنا چاہتی ہے تو اپنا شوق پورا کر لیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر سیاست میں گسیٹ رہے ہیں تو یہ ان کی مردی ہے تو حکومت اور تحریک انصاف میں مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ دو روز قبل شروع ہوا جب سینٹ کے فلور پر عفان صدیقی صاحب نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ وہ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو آج عمران خان کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے اس پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی قیادت کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں تو خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیرمن عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی رہنماؤں کو یہ الاؤ کر دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں وہ مذاکرات حکومت کے ساتھ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں یعنی جہاں جس بھاؤ پر آ جائے وہی پر سعودہ کر لیا جائے تو یہ عمران خان صاحب کا جو فارمولہ تھا پچھلے چند دنوں سے جو انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پر آیا جائے اور نو مئی کے بعد سے جب سے بیران خان گرفتار ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ بکیں گے نہ جھکیں گے نہ وہ کسی سے این آروں مانگیں گے تو وہ این آروں بھی مانگ رہے ہیں اور وہ مذاکرات کی بھیگ بھی مانگتے ہوئے نظر آئے تو اب ان کی جانب سے مختلف سیاسی رہنماؤں کل شہریہ اور افریدین اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کنڈی پھینگی اور آج شمری افراد نے حکومت سے مذاکرات کی آفر کو لپک لیا ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ ٹرمز آف ریفرز تیہ کر لیا جائیں اور یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ سنجیدہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو یقین نہیں آرہا جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں ان کو کسی نے مو نہیں لگایا کسی نے ان سے مذاکرات تو دور کی بات ہے ملاقات تک نہیں کی تو اب یہ ایک اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اور یہ بر پگلی ہے وزیراعظم شباز شریف کے دورہ کراچی کے دوران جہاں پر انہیں تاجروں اور سندکاروں نے گھیرا اور انہوں سے مطالبہ کیا کہ عمران خان سے صلاح کر لیں تو ہم لہرے کی لہرے بیرے کر دیں گے اب چاچو شباز شریف اس کراس میں آگے ہیں اس دھوکے میں آگے ہیں یا انہوں نے یہ نیریٹیو بائے کر لیا ہے کہ اگر وہ کراچی کے تاجروں کو خوش کریں گے تو ان کی حکومت جو ہے آہ وہ بڑی خوشحال ہو جائے گی اور یہ جو تاجر اور سندکار ہے یہ ڈالوں کی بارش کر دیں گے اس دن کے بعد سے جب سے وہ کراچی سے آیا ہے حکومت بھی آہ مذاکرات کی باتیں کر رہی ہیں ایک تو مذاکرات قومی اسمبلی کے اندر آر لیڈی ہو چکے ہیں سپیکر کے ساتھ اپوزشن کے جہاں پر قائمہ کیونکہ سربراہی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور دوسرا جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ملک کے اندر سیاسی استحقام لانے کے حوالے سے اب یہ سوال یہ ہے کیا حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو نو مئی کے ملزمان ہیں ان سے مذاکرات کرنے ہیں یا یہ مذاکرات ان لوگوں سے ہونے ہیں جو الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہو کر ایوانوں کے اندر آئے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت تحریک انصاف یا اب جو سنی اتحاد کانسل بن چکی ہے اس کے ساتھ تو مذاکرات کرنے پر امادہ ہے لیکن کہیں بھی عمران خان کے ساتھ نیگوسیشن پر وہ امادہ نہیں ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کانسل یا تحریک انصاف عمران خان کے بغیر تو مذاکرات کر نہیں سکتی لیکن عمران خان نے الاؤ کر دیا اور کہا کہ جائے جس سے آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں کریں اور کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں کوئی راستہ نکالیں تاکہ وہ جیل کی قید و بند سے باہر نکل سکیں کیونکہ اب ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو یہ ایک آفر جو ہے وہ جس کی بڑی بازگشت ہے اور یہ ساری کہانی جو تھی وہ اب آپ کے سامنے آئے کہ کیوں عمران خان کی جماعت کے لوگ باند باند کی بولیاں بول رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے سب کو ایک کام پر لگا رکھا ہے کہ وہ کوشش کریں اپنے اپنے ذرائع استعمال کریں اور مذاکرات کی راہ ہموار کریں تو کچھ لوگ اس میں لگتا یوں ہے کہ کامیاب ہو گئے ہیں اب یہاں پر ایک اہم سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت اور اپوزشن کے مذاکرات میں راضی ہے یا یہ مذاکرات ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں کیونکہ تحریک انصاف پر تو ایک بڑا الزام نو مہی کے حوالے سے ہے تو کیا اب ایسے لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنے پر امادہ ہے یا حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس میں راضی ہے تو میرا گمان یہ ہے کہ آہ یہ فیصلہ یقینی طور پر اس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آہ تحریک انصاف سے مذاکرات کرنے نہیں جا رہی اور یہ مذاکرہ نو مہی کے ملزمان سے نہیں ہو رہے اور کہی نہ کہی عمران خان صاحب نے تسلیم کر لیا کہ اب ان کی جماعت کو ان کے بغیر ہی آہ سیاست کرنا ہے اور اگر پارلی میں انہوں نے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو پھر ان کی جماعت ادا کر سکتی ہے اور یہی راستہ ہے کہ اگر ان کی جماعت کے لوگ پارلیمان میں موجود رہے اور اپنا کردار ادا کرتے رہے تو ان کے لیے جیل سے باہر آنے کے راستے کھل سکتے ہیں اور پچھلے دنوں رانہ صلی اللہ اللہ نے بھی آفر کی تھی کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں تو شاید عمران خان کو یہ بات زیادہ اپیل کی ہے تو انہوں نے آلاو کر دیا تو جناب ساری کہانی سی کہ میں نو باہر کرو آہ میرے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے تو ان کو مذاکرات کا جیسے ہی نوٹ دکھایا گیا ہے ان کا موڈ بن گیا ہے اب وہ آہ مذاکرات کی تال پر تھاپ پر دھڑا دھڑا ناچنے کو تیار ہیں اس کے لیے سپریمی کورسل کو خطر لکھنے والے چھے ججز کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ایک اہم پیشرف سامنے آگئی ہے اسلام آئی کورڈ نے سپریمی کورڈ کو ایک تجاویز پر مشتمل لیٹر لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ سات روز میں مداخلت کی رپورٹ نہ کرنے والے جج کو مس کنڈکٹ کا مرتقب ٹھہرایا جائے تو ججز کورڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کا ایک ڈرافت تیار کر کے سپریمی کورڈ کو بھیجا گیا ہے جو چھے سے سات صفات پر مشتمل ہے اور جس میں بہت امپورٹن تجویز یہ ہے کہ اگر آئندہ کسی قسم کی بھی بیرونی مداخلت ہوتی ہے تو اس پر ایک تو ادارہ جاتی ردعمل دیا جائے اور دوسرا تمام سیول جج سیشن جج اور ہائی کورڈ کے جج اگر ان کو کوئی انفلنس کرتا ہے تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی رپورٹ سات روز کے اندر کریں اگر کوئی جج سات روز میں رپورٹ نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف مسکنڈکٹ کی کاروائی کی جائے گی تو ذرائع کے مطابق سلامر ہائی کورڈ کی جانب سے تجویز کی گئی ہے کہ اسپیکشن جج چیف ججسس ہائی کورڈ کے نوٹس میں مداخلت کا معاملہ لائے گا اور ہائی کورڈ ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی معاملے کو ایڈمنسٹریٹیو یا جوڈیشل سائٹ پر دیکھنے کا حتمی فیصلہ کرے گی اور اگر معاملہ سنگین ہوا تو اس کو فل کورڈ کو بھیجا جائے گا ایک اور خبر پی ٹی اے کیادت پر مقدمے کے حوالے سے ہے جمعہ ایک روز عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی تو ان کی ایک ننی منی کیادت نے اسلامباد میں ریلی نکالنے کوشش کی تو اس کا مقدمہ اسلامباد کے تھانہ کراچی کمپنی میں درج کر لیا گیا ہے اور اس میں پی ٹی اے کیادت میں سو سے ڈیڑھ سو ناملوم پی ٹی اے کے کار قرآن کو پر مقدمہ درج کیا گیا ہے چیر میں پی ٹی اے بیرسر گوھر علی خان اپوزشن لیڈر عمر عیوب آمر ڈوگر اور شویب شاہین آہ ان کو اس مقدمے میں نامزد کیا گیا اس کے علاوہ علی مخاری آمر مغل اور ملک رفیق کے نام بھی اس میں شامل ہیں تو اگلی خبر پر شروعہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے حوالے سے کل ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور مجسٹر نے کہا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے تو جوڈیشل مجسٹر کوئٹہ نے ان کے وارنٹ گرفتاری موطل کر دی ہے اور اکتیس مئی تک سماعت ملتوی کر دی ہے محمود اچکزئی پر سرکاری ارازی قبضہ کیس میں کار سرکار میں مداخلت کا پرشاہ درج ہے اس کے علاوہ لاہور میں ایک کانفرنس کے دوران جرمن سفیر کے اندر ہٹلر کی روح آگئی آسمہ جاگیر کانفرنس کے دوران جرمن سفیر تقریر کر رہے تھے اور اچانک ایک شخص نے فلسطین میں جاری مظالم کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا اور جرمن سفیر سے کہا کہ ماف کیجئے جناب سفیر میں اس دریدہ دلیری پر حیرت زدہ ہوں کہ آپ یہاں شہریکوں کی بات کرنے آئے ہیں جبکہ آپ کا ملک فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرنے والوں کے ساتھ بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے ویشیارہ سلوک کر رہا ہے تو شہری کی جانب سے جب غزہ کے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی گئی تو ظاہر ہے لوگ اس پر خوش ہوئے تعلیہ بجائے گئی اور اس دوران فری فری فلسطین اور دریاز سبندر تک کے نعرے لگائے گئے لیکن جرمن سفیر کے اندر اچانک ہٹلر کی روح آگئی وہ غصے بھی آگئے اور پہلے تو وہ خیرت زدہ تھے کہ یہ کون صاحب ہے جو آکے مجھے ٹوک رہے ہیں مجھے آئینہ دکھا رہے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے فلسطین کے اوپر بات کرنے والوں کے اوپر مظالم ڈھا رہی ہے اور کیا یہ شہری حقوق کی خلافردی نہیں ہے اور میں پاکستان کے اندر آکے شہری حقوق کی بات کر رہا ہوں یعنی اوروں کو نصیت اور خود میاں فصیت تو انہوں نے اچانک چلانا شروع کر دیا کہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے چلانا ہے اور آپ نے شور بچانا ہے تو ہال سے باہر چلے جائیں یہاں تو ڈیویٹ ہو رہی ہے تو ان کی اس تقریح کے بعد جو ہے وہ محول ناوشدو آ رہا ہو گیا ہے تقریح روک دی گئی پروڑام تھوڑی درے کے لیے پاسپولڈ رہا اور پھر سوشل میڈیا پر ان کی جو کوالی شروع ہوئی ہے تو ہٹلر کی جو روح ہے وہ کمر کے اندر ترب اٹھی ہوگی تو مریم نواز کی یونی فارم والی تصویر نے ابھی یعنی اس کی آنگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو ایک اور وردی والی تصویر آ گئی ہے اور ایک اور خاتون پولیس افتر کو دنیا نے خراج تحسین پیش کر دیا ہے اور انہیں عالی ترین ازاز سے نوازا جا رہا ہے تو یہ پنجاب پولیس میں خدمات دینے والی خاتون ہے رفت بخاری انہیں ایکسیلنس ان پرفارمس ایوارڈ کے لیے منطب کیا گیا ہے اور یہ انٹرینشنل اسوسییشن آف وومن پولیس ان کی جانب سے انہیں اس ایوارڈ کے لیے آہ منطب کیا گیا ہے یہ ایوارڈ ہر سال دنیا بھر میں ایک خاتون پولیس افسر کو معاشرے کے لیے غیر معمولی خدمات سرانجام دینے پر دیا جاتا ہے اور یہ ایس ایس پی آفیسر ہے رفت بخاری جو پنجاب سیف سیٹیز میں خدمات سرانجام دے رہی ہیں اور ان کے بہت سارے کارنامے ہیں جن میں خواتین کے تحفظ کے لیے آہ نمائی خدمات ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے مجرموں کی گرفتاری ہے اور دیگر بہت سے ان کے آہ یعنی کردنشل میں بہت سارے کریڈٹس ہیں جن کی بنیاد پر انہیں اس ازاز کے لیے منطب کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی لاہور پولیس کی ایک باہمت خاتون جس نے ایک جوڑے کو اچھرا میں مشتر مظاہرین کے نرگے سے نکالا تھا اس نے بھی پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کیا تو اب یہ دوسری خاتون پولیس افسر ہیں آہ جو پاکستان کے لیے ایک پرائیڈ کا مومنٹ لے کر آ رہی ہیں اور ایسی خواتین کو انکرج کرنے کے لیے پنجاب کی سی ایم جو ہے وہ پولیس کی وردی پہن کر ان کے درمیان جاتی ہیں تاکہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ ان کے حوصلے بلند ہو اور دنیا بھر میں وہ اپنے ملک کا نام روشن کریں تو میڈیا کئی کا بھی ہو وہ مذاقات حکومتوں کے سینسرشپ کا یا سخت پولیسیو کا شکار ہوتا رہتا ہے تو اب افغان میڈیا نے بھی دو ٹیلی وین چینل کے نشریات مطل کر دی ہے چار صافیوں کو بقیدہ گرفتار کر لیا ہے بڑا شور بچا ہوا پوری دنیا کے اندر یہ دو ٹیلی وین چینل نور ٹی وی اور بریا ٹی وی ہے ان دونوں کے مطل کر دیا گیا ہے نشیات روک دی گئی ہے اور جو چار صافی گرفتار ہوئے ان کا تعلق ریڈیو سے ہے رپورٹر ویداؤڈ بارڈر انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ خاصی سخت پابندیاں ہے میڈیا کے حوالے سے صوبہ خوص میں بائیس اپریل کو موسیقی کا پروگرام نشیر کرنے اور نشیات کے دوران خواتین سامعین کی کال لینے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتا ہے ٹی وی یا ریڈیو کے اوپر لوگ لائیو کال کرتے ہیں تو ان میں خواتین مرد بچے بڑے سب ہی شامل ہوتے ہیں تو افغانستان میں خواتین نے کسی موسیقی کے پروگرام میں کال کی تو اس کے جو میزمان تھے وہ تینوں پکڑ لیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ریڈیو ریپورٹر کو غزنی سے پکڑا گیا ہے اور اس کا فون ضبط کر لیا گیا ہے تو پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ نیک قوانین تیار کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور وزارتے آئی ٹی کو اس کا ٹارگٹ دیا گیا ہے یہ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن بل کے نام سے ایک قانون منایا جا رہا ہے جو کٹن شاڈ کے سوشل میڈیا کے حوالے سے نیک قوانین مطارف کرائے جا رہے ہیں اور جس طرح سوشل میڈیا کو عرب ممالک میں کنٹرول کیا جاتا ہے سعودی عرب میں یو اے ای میں اور اس کے بعد چائنہ میں جس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے تو اسی طرح کے قوانین پاکستان میں لاغو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو یہ ایک سوشل میڈیا کے جو یوزر ہیں ان کے لیے بڑی خبر ہے کہ وہ غوشیار ہو جائے اور قوانین سخت بھی ہوں گے اور اس میں سزاؤں کا اطلاق بھی ہوگا اسپیشلی بچوں اور اقلیتوں سے مطلق مواد جو ہے اس کا استعمال اس کے پر سخت مبندیہ لگائی جائے گی اور اس کے علاوہ جو فیک نیوز ہیں اس کے علاوہ فیک نیوز شیئر کرنے والوں کے لیے بھی سزاؤں کا ایک سسٹم جو ہے وہ لاغو کیا جائے گا اگلی خبر گندم کے حوالے سے ہے وزرم شباش نے گندم کے حوالے سے کسانوں کی شکایت کا نوٹس لے لیا ہے اور حکومت کو کسانوں سے فوری طور پر گندم خریدنے کا حکم دیا ہے شباش شیف جو ہے وہ آج سعودی عرب چلے گئے لیکن جانے سے پہلے انہوں نے گندم کا معاملہ حل کر دیا ہے اور حکومت کی گندم خریداری کا جو ٹارگٹ ہے وہ چودہ لاکھ ٹن سے بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹڈ ٹن کر دیا گیا ہے اور پاسکوں کو گندم کی خریداری کا حدب بڑھانے کے ساتھ ساتھ کسانوں سے فوری طور پر گندم خریدنے کے احکامات دیے گئے ہیں حکومت نے انتالیس سو روپے پی من گندم کی جو قیمت ہے مقرر کی ہوئی ہے لیکن حکومت کے جانب سے گندم نہ خریدے کی وجہ سے کسانوں کو یہ اوپن مارکین میں بہت سستی گندم بیچنی پڑی تو اس کے اوپر بڑا کرائسس کریٹ ہوا ہوتا تو اب حکومت نے اس کے اوپر بلکہ پرائیمنٹس نے انٹروینڈ کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ فوری طور پر کسانوں سے گندم خریدنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا اور اب آپ کو سیشن جج کی اغواہ کے حوالے سے خبر دیتے ہیں آہ وزیرستان میں تینات سیشن جج شاکراللہ مروت کو ناملوم افراد نے اغواہ کر لیا ہے آہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ سیشن جج وزیرستان کو ٹانگ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے بارڈر پر ناملوم افراد نے اسلے کے زور پر اغواہ کیا اور اپنے ہمراہ لے گئے ہیں آہ پولیس کے مطابق اغواہ کاروں نے سیکیورٹی گارڈ کو رہا کر دیا اور جج کی گارڈی کو ندر آتش کر دیا ہے واقعی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کے عالو کام موقع پر پہنچے ہیں اور داخلی اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جو کہ آہ خیابی بختونہ حکومت کے زیرے انتظام ہے اور آہ سیشن جج وزیرستان شاکر مروت کے بارے میں ابھی تک کسی گروپ نے ان کے اغواہ کی ذمہ داری قبول نہیں کی آہ لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ آہ یہ کارلزم تنظیموں کا معاملہ ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیرہ سیمیل خاص سے پچھلے کچھ مہینوں میں آہ یہ اطلاعات ہے کہ وہاں پر کارلزم تنظیمیں آہ پھیل چکی ہیں اور خیابی بختونہ حکومت انہیں روکنے میں ناکام ہے یا ان کی مرضی سے جو کارلزم تنظیمیں ہیں وہ آہ ان علاقوں میں رودانہ رات کو گشت کرتی ہیں تو مولانا فضل الرحمان نے الیکشن سے پہلے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ کارلزم تنظیموں نے دوبارہ خیابی بختونہ میں اپنے قدم جمع لی ہیں اور ان کو الیکشن کمپین بھی نہیں کرنے دی جاری تو اس کا شاکسانہ اب ہمیں آہستہ آہستہ اور بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں چار کسٹم ایلکار مارے گئے دو پولیس ایلکاروں کو قتل کر دیا گیا آج ایک سیشن جج کو اگواہ کر لیا گیا تو خیابی بختونہ میں لان آرڈر کی صورتحال انتہائی یعنی ورسٹ ہے اور سپیشلی آہ ڈیر ایسمایل خان جہاں سے آہ وزیلالہ کے پی کے نے قومی ساملی اور سبائی ساملی کے لیکشن جیتے اور پھر قومی ساملی کی سیٹ چھوڑی اور اب ان کے بھائی وہاں سے آہ منتہم ہے تو یہ آہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا یہاں پہ زیادہ وونڈ وینک ہے ان علاقوں میں لان آرڈر کا اس خطہ خراب ہونا کہ ایک جج کو بھی آہ دن دہارے اگواہ کر لی جاتا ہے یہ آہ بہت الارمنگ ہے اور ایسے ایسی جماعت اور ایسی حکومت کے ساتھ آہ جو ہے وہ اب آہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو سیشن جج کے اگواہ پر پشاورہ ایکونڈ نے چیف سیکٹری خیابی بختونہ آئی جی پولیس اور ڈیشنل چیف سیکٹری ہوم کو ہائی کون میں طلب کر لیا ہے اور آہ انہیں یہ کہا ہے کہ فوری طور پر کی ہائی کے لیے اقدامات کریں آہ ان سپریم کورٹ کے چیف جسس اشتیاک ابراہیم جسس اجاز انور اور جسس ایسیم عتیق شاہ نے آئی جی پولیس اختر حیات خان اور ڈیشنل چیف سیکٹری ہوم آبد مجید کو طلب کیا تھا جو ان کے سامنے پیش ہوئے تینوں سینئر جگ ہیں آہ انہوں نے پولیس کام کو بلا کر کہا کہ فوری طور پر بازیاب کرایا جائے تو چیف سیکٹری ہوم آبد مجید نے آہ سینئر ججوں کو یہ یقین دلائے کہ سیشن جج کے گوا کے بعد وہ تمام معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں اور آہ ججز کو سیکیورٹی فرام کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے تو وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور وہ جلد ان ججوں کو بازیاب کرا لیں گے تو یہ آہ خیمن مختورہ کا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے آہ کہ وہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں کہ آہ وہ خیمن پخزنہ میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں آہ نہ صرف انہوں نے الزامات کو ختم کریں بلکہ ایک سینئر آہ سیشن جج کا جو گواہ ہے آہ اس میں اپنا کردار ادا کریں جج کو بازیاب کرائیں اور جنہوں نے گواہ کیا ہے ان کو نشان عبرت بنائیں تو اب تک کے لیے اتنے یہ آپ سے ملکات اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال لگی ہیں